جام پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اسادزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اسادزہ ویزٹنگ فیکلٹی میں تبدیل ہیلے کالج میں رٹائرڈ پروفیسرز کو ویزٹنگ پر دفاتر سمیت تمام مراد دی جانے لگی تجربہ کار اسادزہ کو جونئر اسادزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلے کالج پروفیسر حسن نبین کا موقع پنجاب حکومت میں سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن لے لیا پہلے اسسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلوں اور تائناتیوں پر پابندی آیت کی پھر تبادلے کر ڈالے پنجاب حکومت نے بارہ اسسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤ اور جاؤ سی سی پیو لاہوٹ نے ماہ تحت افسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سے لے کر کانسٹیبل تک سب اہلکاروں کو متعلقہ دی آئی جی سے اجازت لینا لازم کرا دوست دوست نہ رہا قیسر امین باٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے خواجہ ساد رفیق نے اپنے فرنٹ مین ندیم زیا سے ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس پیصد شیئرز تھے جو کم کر دیئے گئے قیسر امین کا جنڈیشن مجسٹریز کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان چیئرمین نیب نے قیسر امین باٹ کے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی زمانت میں پانچ دسمبر تک توسی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکنوں کی نعرے بازی خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم بیگنون کے خلاف آسمائے جانے والے حد کنڈے نئے نہیں حکومت کی طرف سے ہماری اوپر قہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہی ہے بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی بیورو کریسی پر مہربان سیکرٹیریٹ اور وزیرالہ ہاؤس میں تائنات افسران کا سپیشل الاؤنس بڑھا دیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر مہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا عدم برداشت اور گھریلو کشید کی ای تین افراد کو موت کی وادی میں لے گئی عثمان نے اپنی طلاق کی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فائرنگ کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہاں ہسپٹل میں دم توڑ گئے ملزم عثمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودکشی کر لی خونی واقعہ تھانا لیٹن روڈ کی حدود میں ایلو ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گھرینو ناچاکی کا نتیجہ ہے ایس پی سیول آئیس اہلِ لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش ڈاکو سرگرم شالمارد لنک روڈ پر کاسمیٹکس کی دکان پر ڈکے تھی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور میوز نے حاصل کر لی لاہور ایکورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مالڈورڈ، ہالڈورڈ، شالم مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف تجاوزہ چوبز گھڑے میں ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دی مینجر اقاف کی بھی سرزنش ہالڈورڈ پر کیمپ قائم کر دیا گیا تاجر برادری کی بھی بھرپور تعاون کی یقین مہانی اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں گے سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی انتہائی کھپت کے عقاد میں کم پریشر کی شکایات بڑھ گئی مجموعی طلب دو سو نیس ملین کیوبک فٹ سے تجاوز کر گئی مزیراعظم سیٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ایسن جی پی ایل کو بھی ہوش آیا انتظامیہ کی پورٹل میں موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت تمام افسران کو مراسلہ جاری ایف بی آر کی کارروائی سیف ٹریڈرز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے فیصل ٹاؤن نے سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا سیف ٹریڈرز کے زمیں سیلز ٹیکس کی مد میں پچاس کروڑ روپے واجبال ادا ہے فنڈز کی ادم فراہمی انٹی کرپشن کی فائل سرد خانے کی نظر ہو گئی میکم انٹی کرپشن کے اپر مال پر قائم دفتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بار سمڈی حکومت کو اس سال کی گئی تھی سکھوں کے مذہبی مقامات تزین و عرائش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانہ صاحب کو موڈل شہر بنایا جائے گا یونہ پنجاب چہدری محمد سرور کی برطانی اور کینیڈا سے آئے سکھ یاتریوں کے وقت سے ملاقات میں گفتگو کیا اسپرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اسپرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران مل بھر سے 29,000 افراد پر اسپرین کا کرنیکل ٹرائل کیا جائے گا بی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس اسوسیشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی ڈیفنس گول مارکٹ کے زیر تمام الخدمت گروپ کے عزاز میں تقریب تاجروں کا میاں تلد کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں تلد بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریل سٹیٹ کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لائیں گے دیکھ میں داخلہ پنجاب سٹیج اداکاراؤں اور ڈانسرز کے خلاف ان ایکشن اکیس اداکاراؤں کو فہشی پھیلانے کے الزام پر شوک آف نوٹس جاری خوشبو ندہ ملک ہنا شیخ سمیت دیگر اداکاراؤں کے نام شامل سات روس میں جواب تلد حکومت کا امن کے لیے آسن اقدام پاکستان کی کرتار بارڈر کھولنے کی تیاریاں جو صدو کرتار پور بارڈر کھولنے کی تقریب میں شرکت کے لیے آج لاہور آئیں گے واہگا بارڈر پر استقبال کی تیاریاں مکمل پنجاب ڈروپ آف کالجز کے زیر اعتماد تین روزہ عدبی میلہ سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی ٹیموں کے شرکت طلبہ نے انگلیش اور اردو کے تقریری مقابلوں میں تباہ اسمائی کی شاعر ڈاکٹر فرو خماز نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامی کے جانب سے مہمانوں میں تہائر تقسیر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبہ میں انعماد اور شیلز تقسیر اور قومی ویمن ہاکی چیمپننشپ پہلے چار روز میچز کے کھیلے گئے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پرفرمنس پاک آرمی پنجاب وائٹ وابڈا پاکستان ریلوے کی پینز نے جیت اپنے نام کی